بسم اللہ الرحمن الرحیم Welcome to ڈیویز بائی ایمٹی ڈیویوو افیشل چینل Today we are going to discuss about flat file product uploading کہ flat file کی تو آپ ملٹیپل پروڈائٹ سے ایک ساتھ کیسے اپلوڈ کر سکتے ہیں امازون اکاؤنٹ پہ تو سب سے پہلے آپ کی کہہ کے ریکوارمنٹ ہیں What is product listing Listing میں کیا ہے آپ کو product title چاہیئے Product image چاہیئے Product image چاہیئے Descriptions اور price جب یہ چیزیں آپ gather کر لیں گے آپ اپنا content create کر لیں اس کے بعد آپ نے کرنا ہے Product uploading Products کی فائلز بنانی ہے اس فائلز کو آپ ایک فائل بنا لیں اس میں ڈیفرنٹ پروڈائٹس ایڈ کر لیں اور ان کو جو انا آپ ڈاؤنلوڈ کرنے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کو ایک سترہ کا بھیج آتا ہے آپ کو پاس ایکسی شیٹ آتی ہے اس میں اپنا جی ٹی آنے جی سارا کچھ آپ نے embed کرنا ہے انڈسٹ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کیسے کریں گے انونٹری میں جائیں گے Yap Product via uploads میں اس کے بعد آپ اس میں今日 اپنی иваемตری فائلار کریں گے انونٹری فائلار کرنے کے بعد آپ اس میں اپنی سیچ کٹیگریز 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 نسکو ایک شکریہ پاوری ہے وہ ساری آپ ایڈ کرنا ایڈ کرنے کے بعد اگر آپ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں بیریےشنز ہیں بیسیک انفو ہے ملکے کے رکھائیمنٹ ہیں وہ آپ اس میں ایڈ اپ کرنیں جب ایڈ کرلیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے after generating bulk listing for file you will get an excel file like this اس میں آپ کو ایک میں سمبل کی ہوگی اور next جو ہوگا آپ اس میں add up کریں گی چیزیں اپنی حساب سے آپ اس میں add up کرنا شروع کریں کہ update delete کرنا ہے کیا کرنا ہے اس کو آپ partial update کرنا ہے یا new listing ہے جو بھی ہے اس میں selections کرتے جائیں next ہے آپ کے پاس کے inventory file کو یہاں جب آپ نے inventory file ready کر لی اس میں اپنے data put up کر لیتا ہے آپ اسی page پہ دوبارہ آئیں گے check and upload inventory file میں وہاں پہ اپنی inventory file کو ایکسل file میں upload کریں گے upload کرنے کے بعد جو انہا آپ کی جب submission ہو جائے گی تو وہ کیا اگر monitor status کریں گے complete ہو جائے گا تو آپ کے اگر کوئی error نہیں ہے تو وہ جو ہے auto پہ جو انہا آپ کی listing add up ہو جائے گی آپ کے count میں تو اس طرح آپ اپنی multiple list کو ایک ہی file میں directly ایک file کی تو ہی upload کر سکتے ہیں without going to add up product and then split category and آپ اس کے بعد اس کی info لکھیں then دوبارہ جائیں کہ دوبارہ سے ایک نئی product کو add کریں جس طرح بہت ٹائم کے زونی ہے آپ اپلوڈ جو ایک ساتھ upload کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو flat file کی idea ہو گیا ہوگا کہ کیسے flat file کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور کیسے جائنے اس کو uploading کرنی ہے اور کیسے جائنے اس کی data listing کرنی ہے تو کرنی ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور آپ کو لوگ کوئی کیوریز کوئی concernس ہیں تو آپ ہمیں کمنٹسیکشن میں بتا سکتے ہیں لائک شیئر ضرور کیجئے گا